سیرت میں واقعہ آتا ہے کہ ایک خاتون تھی صحابی خاتون تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج پر نہیں جا سکیں آپ میں زندگی میں کتنے حج کیا تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حج کیا تھا تو ایک خاتون ایک صحابیہ خاتون جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کی opportunity avail نہیں کر سکیں due to some reasons ان کی کچھ گھرے لو مشکلات تھیں آپ امیجن کریں کہ ان کو کتنا regret ہوا ہوگا صحابہ کا ایمان کس level کا تھا آپ اور میں اس کو گیج بھی نہیں کر پاتے ہیں بعض وقت آپ اور میں اس کو imagine نہیں کر پاتے ہیں کہ آپ اور میں اپنے ایمان کو کسی بھی طرح سے صحابہ کے ایمان سے تیلی کر سکیں یہ آپ اور میں سوچ نہیں پاتے ہیں تو صحابیات بھی یقیناً ایمان میں بہت آگئے تھیں آپ سوچیں کہ ان صحابی خاتون کو کتنا regret ہوا ہوگا کہ وہ اپنی زندگی میں اس موقع پر دنیا پر موجود تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے وہ مسلمان تھیں اور مدینہ میں موجود تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے شہر میں رہتی تھیں لیکن اپنی کسی مجبوری کی وجہ سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کا reward حاصل نہیں کر سکیں تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ان کا regret کیا ہوگا وہ اپنے اس regret کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں کہ یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ حج نہیں کر سکیں سکالرز کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ تھا کہ آپ کو ایک اور حج کرنے کا زندگی میں موقع نہیں ملے گا یعنی یہ حج آپ کی زندگی کا آخری حج تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خاتون سے کہا کہ رمضان کے مہینے میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے یعنی ریوارڈ میں اٹس ایکوئل اور یہ ان خاتون کے لیے سپیسیفک نہیں تھا آپ کی امت کے ہر انسان کے لیے یہ عجر یہ ریوارڈ سپیسیفک کر دیا گیا ہے جس کا دل چاہتا ہے کہ وہ بلکل ایسا حج کرے کہ جیسا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمپنی میں حج کر رہا ہے آپ نے دروازہ کھول دیا آپ نے انکریجمنٹ دے دی کہ رمضان کے مہینے میں جو بھی عمرہ کرے گا اس کو میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ثواب دیا جائے گا It's a great opportunity جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کے ذریعے آپ کو اور مجھے اور ہر مسلمان کو دی گئے اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ بہت سے ایسے لوگ ہوں گے مدینہ میں جو سب آپ کے ساتھ حج نہیں کر سکے بہت سے ایسے مسلمان ہوں گے جو آپ کے بعد آئیں گے بہت سے ایسے مومن ہوں گے جو میرے بعد آئیں گے اور وہ تمنا اور خواہش کریں گے کہ کاش ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ حج کر سکتے تو جس کو خواہش آئے وہ اپنے عمرے کو رمضان میں کرنے کی کوشش کریں احادیث کی جتنی بھی تعلیمات ہیں ان تمام تعلیمات میں تین ٹاپ ڈیڈز آتی ہیں جن کے لیے آتا ہے کہ یہ وہ تین ہائیسٹ آمال ہیں جن کے کرنے کی وجہ سے انسان کی زندگی کے پچھلے سارے گناہ ماف ہو جاتے ہیں اور وہ تینوں ایسے آمال ہیں جس کی اپورچونٹی آج بھی آپ کی اور میرے پاس موجود ہے ان تین آمال میں پہلی چیز ہے کلمہ شہادت کلمہ شہادت پڑھنے سے یعنی کلمہ شہادت جیسے آپ اور میں پڑھتے ہیں ویسے نہیں جو اسلام کے جیوگرافیکل باؤنڈری کے اندر آ جائے گا جو اسلام کی شریعت کے دائرے میں آ جائے گا اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ جو کلمہ پڑھتا ہے اس کی زندگی کے پچھلے تمام گناہ ماف کر دیا جاتے ہیں دلکل جیسے کہ وہ نیو باؤن ہے اسی طرح سے حج ایک ایسی عبادت مسلمانوں کو دی گئی ہے کہ جب آپ حج کرتے ہیں تو آپ کی زندگی کے پچھلے سارے گناہ ڈیلیٹ ہو جاتے ہیں سوائے ایک کیٹیگری کے اگر آپ نے کسی انسان کا حق مارا ہے جب تک کہ آپ اس کی کمپنسیشن نہیں کرتے آپ کا حج کرنے کے بعد بھی وہ گناہ ماف نہیں ہوتا تو کیف دیس ان مائنڈ اسلام بہت بیلنسڈ ریلیجن ہے تیسرا جو عمل ہے جو اسلام ہمیں دیتا ہے جس کے کرنے کی وجہ سے پچھلے تمام گناہ ماف ہو جاتے ہیں وہ حجرت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو مکہ سے مدینہ اس وقت کے مہاجرین نے کی اپنے اسلام کو بچانے کے لیے پیورلی شریعت پر چلتے ہوئے ایک جگہ سے دوسری جگہ حجرت کرتا ہے اللہ اپنی رحمت سے اس کے پچھلے گناہوں کو ماف فرما دیتا ہے سو یہ وہ آمال ہیں جو کہ آپ کو احادیث کے اندر ملتے ہیں یہ وہ آمال ہیں جس کے لیے مجھے اور آپ کو کانسٹینٹلی انکاریجمنٹ چاہیے ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العبادت فی الحرج کل حجرت علیہ difficult circumstances میں عبادت کرنا بالکل ایسا ہے جیسے کہ کسی نے میرے ساتھ حجرت کی کیا آج ہم difficult circumstances میں زندگی گزار ہیں difficult circumstances financial point of view سے نہیں میں کہہ رہے ہوں اللہ کی بہت رحمت ہے ہمارے اوپر کہ ہمیں اس بات کی فکر نہیں ہوتی ہے کہ ہم اپنے گھروں کو کس کی اوپر چھوڑ کر جا رہے ہیں ہمیں اس بات کی فکر نہیں ہوتی ہے کہ ہمارے گھروں میں گھانا کون پکائے گا اور صفائیہ کون کرے گا difficult circumstances کسی اور انسان کے angle سے کئی angle سے ہو سکتے ہیں لیکن جس جگہ پر بیٹھ کر اس وقت میں بات کر رہی ہوں اس وقت اگر ہم حرج کی بات کریں تو حرج آتا ہے عربی زبان میں وہ circumstances کی سختی جس میں انسان کے آس پاس فتنہ اپنے climax پر ہو جس میں tribulations اور trials آزمائشیں اپنے climax پر ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اور مجھے آج بھی اسی عجرت کا reward کا option کھول کر دیا ہے جو حجرت صحابہ نے مہاجرین نے مکہ سے مدینہ آپ کے ساتھ کی تھی آپ آج بھی اس چیز کو اپنے حصے میں لے سکتی ہیں اس لئے کہ آپ نے کہا وہ عبادت جو حرج کے اندر کی جائے یہ بالکل ایسی ہے جیسے کہ تم نے میرے ساتھ حجرت کی آج جو جو عبادت کے options ہیں اور عبادت کے options میں آپ اپنے سامنے انگلیوں پر اپنے تمام فرائض کو گن لیجے ایک مسلمان عورت کے فرائض کیا ہے میں تو obligations کی بات کر رہی ہوں ابھی ہم سنت اور نوافل کی بات نہیں کر رہے ہیں عبادت میں تو سنتیں اور نوافل بھی آ جاتے ہیں عبادت میں تو وہ عمال بھی آ جاتے ہیں جو کہ مستحب ہیں پسندیدہ ہیں preferred ہیں لیکن میں تو ابھی صرف obligations کی بات کر رہی ہوں اس وقت حالات مشکل ہیں مسلمانوں کے لئے چاہے وہ دنیا میں کہیں بھی رہتے ہوں مسلمان عورت کا مسلمان عورت کی طرح بن کر رہنا ہی بہت مشکل اس کی physical appearance ہی مسلمان عورت جیسی ہو جیسی کی دین نے اس کے اوپر obligation کی حد تک رکھی ہے it's quite difficult everywhere in the world اور جو مسلمان عورت آج اس کو adopt کر لیتی ہے اس کے لئے جو عجر ہے وہ عجر معمولی نہیں ہے پانچ لوگ کی نماز پڑھنے کا عجر معمولی نہیں ہے رمضان کے روزے رکھنے کا عجر معمولی نہیں ہے نہ محرم سے اپنے آپ کو decent distance پر رکھنے کا عجر معمولی نہیں ہے اپنی رسومات کے اندر سے ان تمام رسومات کو نکال دینا جس کا دین سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے بلکہ وہ دین سے تکراتی ہیں وہ دین کی دھجیاں بکھیر دیتی ہیں ان کو چھوڑ کر شریعت کے مطابق معاملات کرنا اس کا عجر معمولی نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجرت کرنے کا عجر اس میں آتا ہے صرف آپ کو اور مجھے اپنے اندر وہ motivation چاہیے کہ آپ کو اور میرا نیکی کرنے کا دل کرنے لگ جائیں آج کئی ایسے مسلمان ہیں ہو سکتا ہے آپ میں سے بھی کئیوں کے دل میں یہ بات کئی مرتبہ آئی ہو کہ ہمارا کیا قصور ہے کہ ہم 21 سدھی میں پیدا ہوئے اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پیدا نہیں ہوئے زیادی بات ہے جو اس دور کے انسان اور مسلمان تھے ان کو عبادت کا زیادہ موقع ملا ان کا ایمان ہائیسٹ لیبل کا ہوتا تھا اس لئے کہ رسول اللہ ان کے درمیان موجود ہوتے تھے ان کے ڈسٹریکشنز کم تھیں ان کے پاس تو موبائل فونز بھی نہیں تھے اور ان کے پاس وائی فائی بھی نہیں تھا اور ان کے پاس گیجٹس بھی نہیں تھے سو آبیوسلی ان کے لئے اللہ کا بندہ بننا آسان تھا کئی لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں ہائے کاش کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پیدا ہوتی تو شاید میں تک گناہ نہ کرتی میں نیک ہوتی ہم کیا سمجھتے ہیں اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پیدا ہوتے تو ہم ضرور ابو بکر عمر عثمان علی جیسے ہوتے ہم یہ سمجھتے ہیں جب ہی ہم یہ بولتے ہیں کیا ہم ابو جہل اور ابو لہب نہیں ہو سکتے تھے کیا ابو جہل اور ابو لہب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے نہیں تھے کیا ابو جہل اور ابو لہاب نے اپنے کانوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے الفاظ نہیں سنے تھے تو یہ تو اللہ کی رحمت ہے آپ کو اللہ نے دنیا میں جس عرہ میں بھی پیدا کیا ہے آپ اسی عرہ میں بیسٹ پرفارمنس کر کے اسی عرہ کے پرامیٹرز کو استعمال کر کے بہترین مسلمان بننے کی اور اللہ کی بندی بننے کی پوٹنشل میں ہیں یہ مت سوچیں کہ آپ محروم ہیں کوئی محروم نہیں ہے ہمیں کیا معلوم کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پیدا ہوتے اور ابو جہل کی طرح ریاکٹ کرتے ابو جہل کی طرح عمل کرتے تو یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے آج پیدا کیا اکیسویں صدی میں کہ ہم ابو جہل اور ابو لہب نہیں ہیں الحمدللہ اور ہمارے پاس ابھی بھی اپورچنٹی ہے کہ ہم ابو بکر عمر عثمان اور علی جیسا عمل کر کے اللہ کی رحمت سے جنت کے بلند درجات حاصل کر سکیں آج بھی ہمارے پاس اپورچنٹی ہے توبہ کانسٹنٹلی انسان کو اپٹیمزم کی طرف لے کر جاتی ہے پوزیٹیوٹی کی طرف لے کر جاتی ہے ہم سمجھتے ہیں صحابہ کا اس دور میں پیدا ہونا ان کے لئے نیکیاں کرنا میں بہت آسان تھا ہیلپفل تھا اس دور میں بھی نیکیاں کرنا آسان نہیں تھا بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ آتے ہیں کہ خیر امتی پرنی فماللذین یلونہم فماللذین یلونہم آپ نے فرمایا بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے اس کے بعد وہ جو ان کے بعد آئے اس کے بعد وہ جو ان کے بعد آئے یعنی آپ کے دور میں صحابہ ان کے بعد تابعین اور ان کے بعد تابع تابعین یہ بالکل صحیح بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کلاسیفیکشن گولڈن جنریشنز کے لئے موجود ہے most definitely وہ سب سے بہترین انسان تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ آتے ہیں آپ نے فرمایا اپنی امت کے لئے امتی کل غیر امتی کل مطر میری امت بارش کی طرح ہے میری امت موسلا دھار بارش کی طرح ہے مجھے نہیں معلوم کہ اس کے پہلے حصے میں خیر زیادہ ہے یا اس کے آخری حصے میں خیر زیادہ ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ میں یہ encouragement موجود ہے کہ بالکل جیسے صحابہ نے بالکل جیسے تابعین نے بالکل جیسے تباہ تابعین نے اپنے وقت میں اللہ کا بندہ بن کے بہترین اسلام پر عمل کیا ایک چھوٹا گروپ ہوگا بعد میں آنے والے ہزاروں سال کے بعد کی امت کے لوگوں میں جو کہ اللہ کا بندہ بن کے بالکل ویسے آوٹشائن کریں گے جیسے کہ reward صحابہ کو دیا جائے گا یقیناً ایمان کا لیول مختلف ہوگا لیکن کیونکہ مشکل سرکمسٹانسز میں اللہ کا بندہ بننے کی کوشش کریں گے کیونکہ ٹرائلز اور ٹیبلیشنز کے اندر فتنے کے دور میں عبادت پر قائم رہیں گے تو اللہ ان کا عجر صحابہ کے عجر کے برابر کر دے گا کیا جنت الفردوس حاصل کرنے کا آپشن آج بھی کھلا ہوگا کیا آپ اور میں جنت الفردوس میں جانے کے لیے دعا کر سکتے ہیں یا ہمیں منع کیا گیا ہے ہمیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے کہ جب مانگو جنت الفردوس مانگو اور ایک مرتبہ نے تین تین مرتبہ مانگا کرو اللہ میں آپ سے جنت الفردوس مانگتی ہوں سکھایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقینا جنت الفردوس کا سب سے اونچا درجہ انبیاء اور رسولوں کے لیے فکسٹ ہے اس کے بعد کا درجہ میں صدیقین اور شہدان ہیں انبیاء اور رسول کی کیٹیگری تو بند ہو چکی اب کوئی نبی کوئی رسول نہیں آئے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیل آف پروفیٹ ہود ہیں لیکن کیا صدیقین اور شہدان کا دروازہ کھلا یہ سٹیشن تو یہ سٹیشن یہ درجہ یہ منزل آج بھی آپ اپنی محنت عبادت کے شوق کے سمجھ لیجئے موٹیویشن سے اور اللہ کی رحمت سے حاصل کر سکتے ہیں آج بھی یہ دروازہ کھلا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کی اور میرے لیے یہ کانسٹنٹ معاملہ رکھا ہے ہمارا دین ہمیں نوسٹیلجک نہیں کرتا ہمارا دین ہمیں کانسٹنٹلی انکریج کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احدیث کے اندر صحابہ کے لیے اتنے اچھے اور بہترین الفاظ استعمال نہیں کیے گئے جو کہ آپ نے ہمارے لیے استعمال کیے ایک مرتبہ آپ نے فرمایا ہم اخوانی ہم اصحابی ہم اخوانی ہم احبابی صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون ہے جب آپ نے فرمایا کہ وہ میرے بہن بھائی ہیں وہ میرے بلوڈ ونز ہیں تو جب صحابہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ وہ کون ہیں کیا یہ ہم نہیں ہیں آپ نے فرمایا نہیں تم تو میرے کمپینینز ہو تم لوگ تو میرے اصحابی ہو میرے کمپینینز ہو یہ وہ لوگ ہوں گے جو میرے بلوڈ ونز ہوں گے جو میرے بھائی ہوں گے جو میرے بعد میں آئیں گے مجھ پر ایمان لائیں گے اور انہوں نے مجھے نہیں دیکھا ہوگا اور یہ میری سنتوں کو زندہ کرنے کے لیے کوشش کریں گے یہ کون ہے یہ آپ اور میں ہو سکتے ہیں یہ ٹارگٹ میرے اور آپ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کے ذریعے کھولا گیا ہے یہ انکاریجمنٹ مجھے اور آپ کو دی گئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ بعد میں آنے والے مسلمانوں کو موٹیویشن کی ضرورت ہوگی دین پر چلنا آسان نہیں ہوگا آپ اور میں اس ٹائم میں رہ رہے ہیں جس کے لیے آپ نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ جب ایمان پر چلنا بالکل ایسا ہوگا جیسے برننگ کول ہاتھ میں لے لینا جلتا ہوا انگارہ ہاتھ میں لینا اتنا مشکل ہوگا اتنا لوگ باتیں بنائیں گے جو عبادت میں آگے بڑھے گا اتنا لوگ باتیں بنائیں گے اتنا خاندان ابینڈن کرے گا اتنا فرنڈز جو ہیں وہ بولی کریں گے اتنا انسٹیٹوشنز جو ہیں وہ آپ کے لیے دین پر عمل کرنا مشکل کر دیں گے کہ it will be like کہ آپ نے جلتا ہوا انگارہ ہاتھ میں لیا ہوا ہے لیکن اللہ کے بندے ایمان والے ایسے ہوں گے جو اس دور میں بھی اللہ کی اطاعت کا دامن نہیں چھوڑیں گے وہ اللہ کی اطاعت پر جمع رہیں گے کسی انسان کی ملامت کسی انسان کا تنس کسی انسان کا کرٹسزم کسی انسان کا ان کو بولی کرنا ان کو ایمان کے راستے سے اور سرات مستقیم سے نہیں ہٹائے گا اور یہ وہی انسان کر سکتا ہے جو یہ بات سمجھ جائے کہ میری غلطیوں کے باوجود میری توبہ پر میرا رب مجھے کانسٹینٹلی ماف کر دے گا اللہ نے عجر کے دروازے کھولے ہیں چاہے شہادت کا عجر ہو یا حج کا عجر ہو یا وہ آپ کی اور میرے سامنے ہجرت یا کسی بھی نیکی کا عجر ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ کوئی ایسا شخص ہوگا جس کو جنت کے آٹھوں دروازوں سے پکارا جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں ابو بکر تم ہوگے کیوں ابو بکر کو یہ نعمت دی گئی اس لیے کہ ابو بکر کا کردار ہم سب جانتے ہیں رضی اللہ عنہ صدیق تعلقب ان کو ملا اس لیے کہ وہ سچے تھے حق سامنے آتا تھا علم آ جاتا تھا پھر ڈلی ڈالی نہیں کرتے تھے حق سامنے آنے کے بعد وہ پھر کسی بھی حق کی بات کو نگلیکٹ اور اگنور نہیں کرتے تھے عمل کیا کرتے تھے علم آنے کے بعد فوراً عمل کرنے والے تھے عبادت میں ایکسل کرنے والے اخلاق اور کردار اور معاملات اور نرمی میں ایکسل کرنے والے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہر جنت کا دروازہ پکارے گا یا ابو بکر کم دسوے اس راستے سے آؤ یہ راستہ کیا آٹھوں دروازے سے پکارے جانے کا آج بھی اپشن اور ریوارڈ موجود ہے الحمدللہ آپ کا اور میرا تعلق ایسے دین سے ہے کہ جو کسی بھی طرح مجھے اور آپ کو ڈی موٹیویٹ نہیں کرتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح حدیث آتی ہے آپ نے فرمایا کہ جو مسلمان پرفیکٹ وضو کرے پرفیکٹ سنت اور فرائض کے ساتھ وضو کرے اور اس کے بعد وہ دعا پڑے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور پھر کہے اشد اللہ الہ الا اللہ واحدہ لا شریک اللہ اللہم جعلنی من التوابین وجعلنی من المتطاہرین تو اللہ تعالی اس کو جنت کے آٹھوں دروازوں میں سے جس سے وہ چاہے گا اس کو داخل فرمائیں گے ریوارڈ کی کمی تھوڑی ہے انکریجمنٹ کی کمی تھوڑی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم موجود ہے آپ نے کیا فرمایا مومن عورت جو کہ بیوی ہے کسی شخص کے جب وہ اپنے اللہ کی اور شہر کی اطاعت گزار ہو روزے رکھنے والی ہو اپنے فرائض پورے کرنے والی ہو اور اپنی امانت کی حفاظت کرنے والی ہو تو جنت کے جس دروازے سے چاہے گی وہ جنت میں داخل ہو جائے گی اللہ نے یہ ریوارڈ آج بھی کھلا رکھا ہوا ہے کانسٹنٹلی موجود ہے کیا شہادت کا درجہ اور شہادت کا عجر آج بھی موجود ہے کیا صرف شہادت کا عجر اسی کو ملے گا جو کہ بیٹل فیلڈ میں مارا جائے گا اسلام کی خاطر یا کسی اور کو بھی شہادت کا عجر مل سکتا ہے یقیناً وہ ٹاپ لیول ہے شہادت کا کہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے دشمن کے سامنے تلوار لے کر کھڑے ہونا اور پھر صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے کسی دنیاوی فیمس ٹائٹل کے لیے نہیں اللہ کی خوشنودی کے لیے جان دے دینا وہ شہادت کا سب سے عظیم درجہ ہے لیکن شہادت کا ریوارڈ آج بھی آپ کی اور میرے لیے اوپن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو شہادت کی تمنہ رکھے گا چاہے اس کو موت نیند میں آئے یا اس کو موت اپنے بستر پر آئے اس کو شہادت کا عجر ضرور ملے گا تو اس لیے ہمیشہ دعا ضرور کیا کریں اللہ مجھے شہادت کی موت دے ہم تو ڈر کے مارے شہادت کی موت بھی نہیں مانگتے کہ سچمش شہید ہی نہ ہو جائے اور اپنے آپ کو محروم کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ صرف منافق شہادت کی تمنہ نہیں کرتا مومن ہمیشہ شہادت کی تمنہ کرتا ہے ڈرتے کس چیز ہیں سوئی چوبے گی اور مر جائیں گے کہیں مر نہ جائیں تو کیا مرنے سے کوئی کبھی بچا کوئی مسلم ہو یا مسلم نہ ہو کوئی محل میں رہتا ہو یا جھوپڑی میں رہتا ہو کوئی بہت صحت مند ہو یا بیمار ہو موت تو ہر ایک کو آنے ہے تو شہادت کی تمنہ جو رکھے گا چاہے اس کو بستر پر موت آئے چاہے اس کو نیند میں موت آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے اللہ اس کو شہادت کا ریوارڈ دے گا اللہ اس کو شہادت کا عجر دے گا سو یہ کانسٹنٹ ریمائنڈر ہیں جو مجھے اور آپ کو اللہ کے دین کے ذریعے دیے جاتے ہیں کہ پلٹو اللہ کی طرف توبو الاللہ پلٹو اس کی طرف اصل جو ایسنس ہے توبہ کا وہ صرف زبان کی توبہ نہیں ہے it's a complete personality turn آپ پورے کے پورے اللہ کی طرف پلٹیں آپ کا دھیان اللہ کی طرف ہو جائے سو میری ٹاک کا پارٹ ٹو کیا ہے کہ کیا ایسے عامال میں فوراں تھام لوں جس کی وجہ سے میرے اندر spiritual destruction نہ آنے پائے کون سے ایسے عامال میں تھاموں جس کے ذریعے میں اپنے ماضی کی گناہوں کی وجہ سے آگے بڑھنے سے رک نہ جاؤں کون سے ایسے عامال موٹے موٹے میجر عامال ہوں جس کو پکڑنے کی وجہ سے میں lifetime repenter بن سکوں اس میں پہلا عمل ہے نماز اپنے فرائض کو پانچ وقت کی نماز کو تھام لیجئے دیکھیں جب آپ میں میرا پارٹ ون سنا میری گفتگو کا کہ آج بھی وہ سارے دروازے وائیڈ اوپن ہیں جو صحابہ کے لیے کھلے ہوئے تھے تو خوشی ہوتی ہے نا ایک ownership بھی feel ہوتی ہے ایک تسلی بھی ملتی ہے اس تسلی کے ساتھ ایک اللہ کا بندہ جو ہے دل میں سوچنے لگتا ہے اچھا بھئی اس کا مطلب ہے کہ ابھی بھی بہت سا option موجود ہے یہ خوشی یہ ownership یہ تسلی یہ encouragement یہ سب مبارک ہے اگر آپ کو اپنے کندھوں پر ان کے ساتھ ذمہ داری محسوس ہو رہی ہے یہ ساری encouragement responsibility کو زندہ کرنے کے لیے ہے آپ کو دوبارہ سے اسلام کے راستے پر دوڑانے کے لیے ہے اور اگر یہ پورا spectrum کھلا ہے عجر کمانے کا تو پھر آپ کو اور مجھے فوراں کسی نہ کسی عمل میں اپنے آپ کو جمع لینا ہے so the first part جو آپ کے عمل کا زندگی میں شروع ہو جانا چاہیے اگر اب تک نہیں ہے اور اگر ہے تو اس میں excel کرنے کی کوشش کیجئے وہ ہے پانچ وقت کی نماز it's like a spiritual oxygen ہمارے بچے نمازوں سے دور ہو رہے ہیں اگر آپ ماں ہیں تو اپنے بچوں کو پیار محبت سے پانچ وقت کی فرض نماز پر لے کر آئیے چاہے آپ کا بچہ ابھی بالکل نماز نہیں پڑتا اس کو فرائض پر لے کر آئیے اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ اس کو سنت اور نوافل کی بھی عادت ڈالیے یہ نماز ہے جس کے پڑھنے والے کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے اس لیے کہ اگر آپ کو اور مجھے اللہ کے عرش کا سائے چاہیے تو سپیرچولی بھی تو اپنے آپ کو زندگی میں اس دنیا میں تھوڑا سا میراج پر لے کر جانا ہوگا آپ نے کئی مرتبہ سنا ہے اصلاة محراج المؤمن میراج جو ہے نماز جو ہے وہ مومن کی میراج ہے کیا مطلب ہے میراج ہے مومن کی ایسیشن ہے کیا مطلب ہے کہ وہ مومن کو اپلیفٹ کر دی ان سمپل ورڈ میراج کہتے ہیں کنیکشن کو نماز آپ کا اور آپ کے رب کا صلح ہے نماز آپ کا اور آپ کے رب کا کنیکشن ہے نماز وہ حکم ہے پانچ وقت کی جو اللہ تعالیٰ نے فرشتے کے ذریعے نہیں بھیجا بلکہ آپ کو آسمانوں پر بلایا گیا آپ کو ساتھ میں آسمان پر بلا کر نماز کا توفہ دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ریز کیا گیا آسمانوں تک اور اس نماز کے حکم کو دیا گیا جب آپ اور میں اس دنیا میں نماز پڑھتے ہیں ہم اپنے آپ کو سپیریچولی اللہ سے جوڑتے ہیں ظاہری بات ہے فیزیکل اللہ سے آپ کی اور میری ملاقات جو ہوگی وہ تو موت کے بعد ہوگی روزہ محشر کے بعد ہوگی لیکن جو نماز پڑھے گا وہ اللہ سے اپنے کنیکشن اور میراج کو دوبارہ سے اسٹیبلش کرے گا جو دنیا میں اپنی روح کو نماز کے ذریعے اللہ سے کنیکٹ کرے گا اسی کو آخرت میں فیزیکل شیڈ اللہ کے عرش کا دیا جائے گا اسی لئے کہتے ہیں کہ نماز مومن کی میراج ہے سو پہلا آپ کا اور میرا زندگی میں عمل میں آگے بڑھنے کا جو کرائٹیرین ہے وہ پانچ وقت کی نماز ہے آپ کہیں پر بھی ہوں آپ کی نماز نہ چھوٹے بچے یونیورسٹیز کی وجہ سے نمازیں مس کرتا ہیں ان کو یہ سمجھائیں کہ آپ نماز اپنی جوائن کر لیں ظہر اور اثر کی اور مغرب اور عشاء کی میں یونیورسٹی کے بچوں کے لئے خاص طور پر کہہ رہی ہوں اس لئے کہ جب بچے پاکستان میں بھی ہوں یا باہر بھی ہوں اکثر اوقات ان کے اتنے تین تین گھنٹوں کی کورسز کی کلاسز ہوتی ہیں کہ اس میں ان کی نماز کا ٹائم جا رہا ہوتا ہے دیپینڈ کرتا ہے وہ کس دنیا کے علاقے میں جہاں ٹائم زون کیا چل رہا ہے سنسیٹ کا تو ان کو بجائے اس کے کہ یہ کہیں اچھا ٹھیک ہے تم ظہر کی نماز چھوڑ دینا اثر کی پڑھ لینا یا تو مغرب چھوڑ دینا عشاقی پڑھ لینا یہ مت انکرش کریں آپ ان سے کہیں اپنی زہر اور اثر ملا کر پڑھ لینا اگر زہر میں ٹائم ملے تو زہر اور اثر ایک ساتھ پڑھ لینا it's just about the acknowledgement کہ ان کو اس فرس کو نہیں چھوڑنا obviously سارے زندگی تو نہیں وہ یونیورسٹی میں رہیں گے سارے زندگی تو مجبوری نہیں ہوگی آپ مال میں ہوں آپ شادی ہال میں ہوں آپ کتنی بیزی ہوں کسی کارپوریٹ اپنی میٹنگ کے اندر آپ کو نماز نہیں چھوڑنی ہے آپ کو نماز کا وقت آئے گا تو نماز ادا کرنی ہے اگر کوئی بہت ضروری کام کر رہے ہیں تو فرس پڑھ کر واپس آ جائے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تنگ حالات میں حرج کے اندر عبادت کرنا بالکل اتنا عجر ہے جیسے میرے ساتھ حجرت کی مرد اٹھ نہیں پاتے اپنی کارپوریٹ میٹنگز کے اندر سے اپنی بزنس میٹنگز کے اندر سے نماز مغرب کی جاتا رہتا ہے وقت جاتا رہتا ہے وقت اور ویدن فارٹی منٹس مغرب کی نماز کا وقت چلا جاتا ہے تو دنیا ہمارے لئے بڑی ہوئی یا ہماری آخرت ہمارے لئے امپورٹنٹ ہوئی ہم خود جان سکتے ہیں میری نماز نہ جائے یہ پہلی چیز ہے دوسری چیز ہے کنیکشن وکران جو آپ کو اور مجھے بار بار توبہ کی طرف لانے والی چیز ہے سیلیکٹ کی اس چیپٹر کے لئے وہ ہے توبو اللہ جمیعن اور جمیعن اگر ایک انڈیویجول پر اپلائے کیا جائے گا تو اس کا مطلب ہے تم ایز اپرسنیلٹی کمپلیٹ کے کمپلیٹ اللہ کی طرف واپس پلٹو اپنے تھوٹ پیٹرن میں اللہ کی طرف آو تمہارا تھوٹ پیٹرن تمہاری گفتگو تمہارا کریکٹر تمہارے معاملات تمہارا بزنس تمہاری جوب تمہاری پڑھائی تمہارا چوائسز زندگی کے بارے میں یہ سب کے سب اللہ کے حکم کے مطابق ہوں یہ ہے توبو اللہ جمیعن یہی سکھایا ہے تو قرآن کے ساتھ جب آپ اپنا وقت گزارتی ہیں چاہے آپ ہفتے میں دو کلاسز لیں یا ہفتے میں چار کلاسز لیں یا آپ مہینے میں دو کلاسز لیں آپ جب قرآن کے سامنے آ کر بیٹھتی ہیں یقیناً آپ کا اس کے بعد نیکی کرنے کا دل کرتا ہے یا نہیں کرتا بالکل کرتا ہے تو اگر کوئی چیز مجھے لائف ٹائم ریپینٹر بنا سکتی ہے تو وہ قرآن کے ساتھ میرا کنیکشن ہے وہ قرآن کو سمجھنا ہے قرآن کے ساتھ کنیکشن ایک ہوتا ہے ہمارا ریسیٹیشن والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی ریسیٹیشن کے ساتھ صرف کنیکشن نہیں بنائے آپ قرآن کو اس طرح نہیں سیلیبریٹ کرتے تھے کہ آپ صرف قرآن پر قرآن ختم کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی واکنگ منیفیسٹیشن تھے throughout the year آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی ہر چوائس آپ کا ہر فیصلہ آپ کا ہر عمل آپ کا ہر ڈیسیشن آپ کا ہر انسیڈنٹ قرآن کے ساتھ کنیکٹڈ نظر آدھا تھا اور یہی چیز مجھے اور آپ کو اپنے ساتھ کرنے کی ضرورت ہے کس چیز سے ہم گھبراتے ہیں ہم کیوں لائف لاغ ریپنٹر نہیں بن پاتے ہم سمجھتے ہیں کہ جب مجھے کوئی احساس دلا دے گا تو میں بس ایک استغفار کی تصویر پڑھنا شروع کرتوں گی this is not enough توبو اللہ جمعین میں آپ کو اپنے پورے معاملات کو اللہ کی طرف دوبارہ پلٹانا ہے correct yourself correction نہیں ہوگی غلطی کو rectifier نہیں کریں گے تو لائف لاغ ریپنٹر نہیں بن سکتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ بہت سی نیکیاں بہت سی فرائز میری روٹین میں سیٹ نہیں ہوتے میرے لائف سٹائل سے میچ نہیں کرتے بہت سی نیکیاں